موسیقی آدمی چیف کا لاہور گریزن کا دورہ افسروں اور جوانوں سے ملاقات پیشہ ودانہ دیگاریوں کی تاریخ صفح سلاب نے سی ایم ایچ میں میجر ہاریس عزیز کی آیادت بھی کی کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی واختے میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے جنرل کمر جاوید باجبا کی گفتگو سابق فوجیوں سے بھی ملاقات حکومت سازی کا اہم ترین مرحلہ نئی وفاقی کابینہ کی آج حلف اٹھانے کا امکان پہلے مرحلے میں دس سے بارہ وزارہ قلب دان سنبھالیں گے مرٹوزہ جاوید آباسی کو ڈاپٹی سپیکر بنا جانے کی توقع ملاول کو وزیر خارجہ ہنہ روانی کھر کو وزیر مملکت برائے خارجہ امور بنایا جائے گا شازیہ مریعہ مصطفہ نواز کھوکھر کو انسانی حقوق کی وزارت ملنے کا امکان آج آصف، مفتا اسماعیل، بری مورنگ سیب، رانہ تنویر رانہ سناؤلہ کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ شاہد خارجہ نباسی کی وزارت لینے سے معذرت قومی اسمبلی کے حلقہ این اٹھیں تیس ہنگوں میں زمین ایلیکشن تمام پورنگ سٹیشنز کے غیر حتنی خیر سکتاری نتائج مکمل پی ٹی آئی کے ندیم خیال بیس ہزار سات سو بہت تر ووٹنے کا کامیاب جے ایو آئی کے مفتی عبیت اللہ دوسرے نمبر پر آزاد کشمیر کے نئے بیسید عظم کا انتخاب آج ہوگا تنمیر الیاز تحقیق انصاف کے امیدوار اپوزیشن نے انتخابی حمل کے بائیک آٹ کا اعلان کر دیا پنجاب میں ایک اور بڑی تبدیلی کی تیاریاں وفا کے حکومت کا مازورہ کاروانر کو اہدے سے ہٹانے کا فیصلہ عمر صرف راہ سیما کو ہٹانے کے سمبلی صدر ممنکت کو بھیجوا دی گئی پیپلز پارٹی کے مخدوم احمد محمود کو اہدہ ملنے کا امکان میاں حمزہ شہباز کے پاس اتنی تعداد ارکان اسیمبلی کی اور اتنے حمایتی ووٹ موجود تھے تو اس طرح سے جو ہے الیکسن کو کانٹروورشل نہیں بنانے کی ضرورت تھی لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جس کے تحت یہ الیکسن کروایا گیا اس کی کوپی بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ خود پڑے خود دیکھیں کہ کیا یہ الیکسن لاہور ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق یہ کلڈک کیا گیا وصیبی علیہ پجاب کا انتخاب لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا غیر آئینی کام کو آئینی قرار نہیں دے سکتا جب تک صدر ممنکت نوٹیپکیشن چاری نہیں کرتے میں ہی گورنر رہوں گا اسمبی میں جو ہوا وہ شرمناک ہے اس طرح عام آئین اور قانون کی دھجیاں اونائے جا رہی ہیں لوگوں کو حراسہ بھی کیا جا رہا ہے عمر صرف راز چیمہ گورنر پجاب کو ہٹانے کا اختیار صدر ممنکت کے پاس ہے عیوان صدر نے فرحال کوئی بھی سمری محصول ہونے کی تبدیب نہیں کی عمر صرف راز چیمہ ہی خدمات انجام دیتے رہیں گے فواہ چوہلی کا ٹویٹ عمر صرف راز چیمہ حلف سے انکار پر آئینی قرار برزی کے مردقی بھنسکتے ہیں پرنچپل سیکیٹری نے گورنر پجاب کو آگاہ کر دیا گورنر کی پاس پاریمانی نتائج مستلت کرنے کا اختیار بھی نہیں گورنر کے انکار پر چیپ چیسٹس لاہور ہائی کورٹ حمزہ شہباز سے حلف لے سکتے ہیں پرنسپل سیکیٹری کا خط وزیرعالہ پرجاب کے انتخاب کے موقع پر ریوان میں ہنگام آرائی ڈیپٹی سپیکر ذاتی گارڈز کے ساتھ داخل ہوئے کچھ قواتین ایم پی ایز نے سپیکر ڈائز کے پاس احتجاج کیا تو انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا دوست مزارین قوانین کی خیرہ ورسی کرتے ہوئے پولیس اور انتظامیوں کو داکر ہونے پر مجبور کیا ارکان پر تشدد کیا گیا اسمبلی سیکیٹریئر کی گوارڈر کو بھیجوائے گئے ریپورٹ سامنے آ گئی ریپورٹی سپیکر نے اسمبلی سیکیٹریئر کی ریپورٹ مصفرد کر دی سیکیٹری اسمبلی سمیت چارہ فیسس کو معتل کر دیا ایزان میں داخلے پر بھی پابندی آئے معتل افیسس کو اسمبلی اس سے متعلق ریپورٹ پیش کرنے کا کوئی اختیار نہیں دوست محمد مساری پچھاو اسمبلی مہنگا مارا اسمبلی سیکیٹریئر نے کمیٹی کی تشکیل پر اعتراضات اٹھا دیئے دیپورٹی سپیکر کی تشکیل کردہ سپیشل کمیٹی آئین اور اسمبلی قوائد و زوابط کی خلاف برسی کمیٹی بنانے کے لیے تحریک اسمبلی میں پیش کی جانی چاہیے ترجمان پجاب اسمبلی مجاب کے اندر اس کے ہواریوں نے اور چودری پرویز علائی صاحب نے جس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں یہ تاریخ میں نہیں ہوا شبائی اسمبلی کو تاریں لگا کے خاردار تاریں لگا کے نو گو ایریا بنا دیا یہ ایسے تھا جیسے کوئی پاکستان سے باہر کا علاقہ بن گیا ہے پنجاب اسمبلی اور وہاں پر جو بدماش بھرتی کیے گئے وہاں پر یہ آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری فوٹیج نکال لیا اور جو جو اس کے اندر آ رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا گزشتر اس پنجاب اسمبلی میں خوندے اتارے گئے قوم نے پی ٹی آئی و پروی سلاحی کا اصل چہرہ دیکھ لیا سب کچھ خود کرنے کے بعد الزام ہم پر لکا دیا گیا تمام ویڈیو سے مت موجود ہیں دانا مشہود کا دعوی پروی سلاحی نے اس عمر میں خلط بیانی کی آپ نے جو انگوٹھا لہرائیہ وہ ہم نے بھی دیکھا اتا تارت پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ قابل محظمت ہے آئی وانوے ہونے والے تمام واقعات جمہوری اصول وانائن کے خلاف تھے چہمہ تحریکی انصاف ادنان خان کا دویٹ پریزنٹیشن چاہے وہ فنینس منسٹری کی ہے چاہے وہ پاور کی ہے چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے چاہے وہ گے یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ان پونے چار سالوں کو زائع کیا میں اس دن اس ملک کا خادم نہیں ہوں گا جس دن خدا نے مجھ سے میرے موں سے جو قوم کے جو حقائق ہیں اچھے یا بھرے وہ میں نے ان کو ٹوش کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایک غلط رنگ دینی کوش پونے چار سال زائع کر دیئے گئے معاشری حالات دیکھ کر رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں قوم سے جھوٹ نہیں بولنا جاہیے عقائق سامنے رکھنا ہوگے تبارائی کی بڑے منصوبوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا شہبہ شریف کا دیامیر بھاشا ڈیم کمائنہ منصوبہ دوہزار چھبیس سٹ مکمل کرنے کی ہدایت جلہ آسمی حسبتال کی تعمیر کا اعلان پاکستان کشمیر سے میں تمام طرح ذات کی حل کا خواہش بند بھارت کے ساتھ قرآن تعلق کا چاہتے ہیں وزیراعظم شہبہ شریف کا بھاقی حمن سکیفت کا جواب نرین درمودی نے بزارت عظمہ سنبھالنے پر مبارک بات دی تھی وزیراعظم شہبہ شریف اور خالد مکسی کی ملاقات بزارت عظمہ سنبھالنے پر مبارک بات ملک کی ترقی کے لیے بفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سادش ہوئی ہے آپ اس سادش کو ثابت کردیں ہم اور مہاجر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اب جو نئے وزیراعظم شہبہ ہے ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور شرط بھی رکھتے ہیں کیا آپ عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ کوئی ایسی سادش نہیں ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ اقتدار ہم میں کچھ فیست ہیں تو میں اعتماد سے پہلے کر لینے چاہتی تھے کراچہ کے جلسے نے ثابت کر دیا آپ لوگوں کو بازیاب نہیں کرانا چاہتے تھے عمران خان تاغذ نہ لہرائیں سادش ہوئی ہے تو ثابت کریں خالد مطبول صدیقی کا معاملے پر کمیشن بنانے کا مطالبہ سرحد پار سے دہن شرط گردی افغان نازم الامور کی دفتری خارجہ طلبی پاکستان کا شدید احتجاج مراستہ بھی دھما دیا چودہ اپرکو شمالی وزیرستان میں دہن شرط گردوں کے حمنے میں پاک سوچ کے ساتھ جوان چہید ہوئے افغان حکومت سرحدی علاقہ محفوظ بنائیں ترجمان دفتری خارجہ بہدلوں نے خیبر پختون خواہ کا رخ کر لیا آج سے چترال، دیر، سوات، مالکن سمیت بیشتر ازلا میں دیس ہواوں کے ساتھ موس تا دھر وارش کے پیش ہوئی سلسلہ جمعہ رات تک جاری رہنے کا امکان ویڈی ایم میں نے الارڈ جاری کر دیا موسیقی